بغاوت ہم نہیں کر رہے بغاوت وہ طاقتور ادارے کر رہے ہیں جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ بھی لیا کسی زمانے میں سکندر مرزا نے ایک جنرل تھا اپنے ہی سن 1957 کے آئین کو کچھرا کہا اپنے ہی آئین کہا یہ کیا کچھرا ہے پھر جنرل زیادہ الحق صاحب آئے اور انہوں نے کہا یہ کیا آئین ہے دو ورقے ہیں ادھر پھینک دو پھر مشرف آیا اس نے آئین میں ناجائز ترامیم کرنے کی کوشش کی ہمارا حدف واضح ہے کہ ہم عوام کو ان کا حق واپس دلائیں گے لیکن یاد رکھو اپنے حق کے لئے خود لڑنا ہوگا اور ہم ان طاقتور قوتوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اپنا حق تم سے بھی پان کر نہیں لینا تم سے جنگ لڑ کر حاصل کر رہا ہے تمہاری کارکردگی ہم جانتے ہیں تم نے دہشتگردی کے مقابلہ کرنے اور اس کے خاتمہ کرنے کے لئے اداروں کو جھونک دیا لیکن کیا آج اس سے کہیں زیادہ دہشتگردی نہیں ہے کہیں گناہ اس میں اضافہ ہوا اب پردہ چھپاتے ہیں افغانستان کی حکومت ذمہ دار ہے پاکستان میں دہشتگردی کے لئے تو بھائی اس لئے کہ دہشتگرد وہاں سے آتے ہیں بھائی وہاں سے آتے ہیں تو سرحد عبور کر کے آتے ہیں تو پھر سرحد پر تم کہاں ہو کیوں نہیں روک سکے اور پھر میں بتانا چاہتا ہوں جنرل مشرف نے افغانستان پر حملہ کرنے کے لئے پاکستان کے ہوائی اڈے امریکہ کو نہیں دیئے افغانوں پر حملہ کرنے کے لئے اڈے دیئے افغانوں پر حملہ کرنے کے لئے فضائیں دی کبھی انہوں نے آپ سے شکایت کی کہ آپ کی ائرپورٹوں سے اور آپ کی فضاؤں سے جہاز اڑ کر ہم پر حملہ کیوں کرتے ہیں انہوں نے تو آپ سے جہازوں کی شکایت نہیں کی انہوں نے تو آپ سے بمباری کی شکایت نہیں کی بیس سال تک تم نے ہزاروں لوگوں کو اپنی بمباریوں سے تباہ کیا قبائل کو تباہ حمر بات کر دیا تمہیں احساس ہے اس بات کا کہ سرحداد کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکستانی ہے اور پاکستانی اپنے ملک کے اداروں سے نفرت کرتے ہیں اپنے ملک کے اداروں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اپنے خلاف تمہیں جو نفرتیں پیدا کی ہیں اس کا بھی زیمہ دار کوئی اور ہو سکتا ہے کچھ تو اپنے قریبان میں جھان کر سوچو اگر ہم تمہیں احساس دلا رہے ہیں اس پر بگڑنے کی بجائے غور کرو ہم صحیح بات آپ سے کر رہے ہیں ملک کو دعو پر مت لگاؤ کبھی بنگالی غدار ہے پورے بنگال کو بھول ڈالا تم نے آج پتہ نہیں کس کی باری ہے کس کو سزا ملے گی اور وفاداریوں کی روپ میں اور ریاست کے لبادے میں کسی کو غدار کہنے کی کوشش نہ کیا کرو جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار خود تم ریاستی ادارے اگرہاں اپنے قردار پر گیا دفاع ہو سکتا ہے دفاعی قوت ہماری اچھی ہے لیکن وہ دفاع کرتی نہیں ہے وہ سیاست کرتی ہے امن و امان تباہ ہوتا جا رہا ہے ہر شخص گھر سے نکلتا ہے تو سوچتا ہے شام واپس گھر آ سکوں گا یا نہیں ذرا جائنک کے پی کی طرف ذرا جائنک کے لوجستان کی طرف وہاں کے حالات کو ذرا دیکھیں کس حالت میں لوگ پہنچ گئے ہیں کم از کم خیبر پشتونخواہ کو میں جانتا ہوں وہاں تو تمہارا ریٹ ہی ختم ہو چکا ہے اب بات کرتے ہو کہ ہم وہ پران ہیں ملک کو ٹھیک کرنا ہے یک جہتی پیدا کرنی ہے آئین پہ عمل کرو اسلامی نظام لانا ہوگا ورنہ آئین کا تقاضہ پورا نہیں ہوگا آئین کے تحت دی ہوئے جمہوریت کو ملک پہ لانا ہوگا ورنہ آئین کا تقاضہ پورا نہیں ہوگا آئین کے مطابق لوگوں کو انسانی حق دینے ہوں گے ورنہ آئین کا تقاضہ پورا نہیں ہوگا لوگوں کی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا ورنہ آئین کا تقاضہ پورا نہیں ہوگا اور یاد رکھو آئین پاکستان پورے ملک کے تمام قومیتوں اور ہر فرد کے درمیان ایک میساق ملی کی حیثیت رکھتا ہے اگر یہ میساق ختم ہو گیا تو پھر ملک کو ایک نہیں رکھا جا سکے گا تم طاقت کے ذریعے ملک کو ایک نہیں رکھ سکو گے آپ کے پنجاب سے بھی شکایتیں آ رہی ہیں کوئی ادارہ بنائے ہوا ہے سیڈی ڈی کا فور شیڈول میں علماء کو ڈالتے ہیں فور شیڈول تھانے کے اندر کے بدماشوں کے خلاف بنا تھا اس بدماش کا تصویر تھانے میں لٹکتی تھی وہ تھانے سے باہر جاتا تھا تو تھانے کو آگاہ کر کے جاتا تھا آج اس بدماش کا قانون شرفات اب کے علماء کرام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے علماء نے قیام امن میں تیرا ساتھ دیا ہے یہ گناہ کیا ہے میرے مدرسے نے آپ کو سپورٹ کیا ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے تانون کے ساتھ کھڑا ہے ملک کے ساتھ کھڑا ہے کیا یہی گناہ ہے اس کا لیکن یاد رکھو فور شیڈول ہمارا راستہ نہیں گئے کچھ دن پہلے ہے ہمارے ایک زیدے کے ذمہ دار کے خلاف اس بات پر افائیار درج ہوا کہ وہ مظفرگڑ کے عوامی اسمبلی کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہا تھا اب تم نے ایک جماعت جمعیت علماء کے کارکنگ کے خلاف افائیار درج کر کے لوگوں کا راستہ روگ لیا ہے اور کرو یہ جذبہ بڑھتا جائے گا یہ جذبہ اب رکے گا نہیں یہ سفر آگے بڑھنا ہے جو مقدمہ اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت بلکہ فیصلہ غیر محفوظ کر دیا گیا ہے مجھے توقع ہے عدارت عزمہ سے کہ وہ قوم کو شاہرہ دستور پر جمع ہونے پر مجبور نہیں کریں امت کا عقیدہ ہے اور امت کے عقیدے کو تحفظ دینا ہے اس کی ذمہ داری عدالت پر بھی ہے حکومت پر بھی ہے اداروں پر بھی ہے اور ہماری جماعتوں پر میرے محترم دوستو آج ضرورت پورے امت مسلمہ کی یک جہتی کی ہے دنیا اسلام اور دنیا اسلام کے حکمران خرگوش کی نیند سوئے ہوئے خواب غفرت کے خرگاٹے لے رہے ہیں ایسے وقت میں ایک مسلمان بھائی کو تنہا چھوڑنا کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے پاکستان کے حکمران کسی اور طاقت کی طرف دیکھ رہے ہوں لیکن ہم اللہ کی طاقت کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں اس دنیوی طاقتوں کی کوئی پروان ہے اور یہ پرچم نبوی جو آپ کے ہاتھوں میں ہے بلند کر کے احد کرو کہ ہم اس پرچم کو جھکنے نہیں دیں گے اور اس پرچم نبوی کا جو ہمارے اوپر قرض ہے انشاءاللہ خون دے کر یہ قرض داریں گے آج کسان کا کیا حال ہے کسانوں نے محنت کی زمین آباد کی فصل حاصل کیا دندم حاصل کیا لیکن حکومت ان سے خریدنے کے لئے تیار نہیں ہے کیوں تیار ہو کہ ابھی ہماری فصل پک رہی ہے اور تمہیں پتا ہے کہ ایک دو مہینے کے بعد اپنا غلہ سامنے آئے گا اور ہم نے خریدنا ہے تم نے پینتیس لاکھ ٹن گندہ کیرے کا مارا ہوا گندہ باغتے کو مگوایا تھا کس سے سعودہ کیا تم نے کیوں تم نے پنجاب کے اور پورے ملک کے زمیندار کا قطل کیا ہے اور یاد رکھو پنجاب کے زمینداروں پنجاب کے کسانوں جمعیت علماء وہ جماعت ہے جب سن انیس سو اٹھاسٹھ میں جمعیت علماء اسلام کا پہلا منشورت مزدور چپا تو ہماری قیاد اپنے سب سے پہلے کسان کا نعرہ لگایا تھا مزدور کا نعرہ لگایا تھا غریب کا نعرہ لگایا تھا اور آج بھی ہمارے منشور میں کوئی ترمیم نہیں ہم اسی نظریہ پر قائم ہیں بجلی کی بلوں کو دیکھو غریب کو تحس نحس کر کے رکھ دیا ہے پھر جب احتجاج کرتے ہیں مزدور کا لگایا تھا گی شیئے موسیقی